جو اس کے اندر رہتا ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے فرد وائد رب کی ذات ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو افراد ہیں یہ چار افراد ہیں تو زمانت والی جان تک بات ہے یا بیل والی جان تک بات ہے یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی بڑے بڑے رشتے بڑے بڑے ناتے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے زندگی میں تیس تیس سال لوگ اکٹھے رہتے ہیں چیلیس چیلیس سال لوگ اکٹھے رہتے ہیں لیکن کوئی زمانت نہیں دے سکتا کسی کی کہ اس نے پہلے جانا ہے یا دوسرے نے پہلے جانا ہے یہ مجھے چھوڑے گا یا میں اس کو چھوڑوں گی یہ سب چیزیں ایک زندگی کا حصہ ہے اور یہ جب ہم اس اسمبلی میں دنیا کی اسمبلی میں جب آتے ہیں تو پھر ہمیں علم ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ہاں واقعی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم تو بڑا یقیناً اس کو اچھا سمجھتے تھے یا بڑی زمانت تھی کہ بڑا اچھا آدمی ہے یا بڑی اچھی خاتون ہیں یا بڑے اچھے بزرگ ہیں یا بڑے اچھے بہن بہئی ہیں لیکن وقت کا جب پلٹا سامنے آتا ہے تو وہ پھر زمانت والی جو بات ہے وہ آہستہ 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 ختم ہونا شروع جاتی ہے زندگی کے اندر کچھ ایسے فیزز آئیں ہوں گے آپ کی زندگی میں بھی میری زندگی میں بھی سب لوگوں کی کہ جہاں پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کی ایک سپورٹ کے لیے اور اس کو بڑا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں یا اگر آپ ہمارے ساتھ یہ سپورٹ کریں تو ہر قسم کے ہم زمانت اس کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات اس وقت جو ہمارا وقت ہے وہ ہمارے ساتھ اس بیل کے معاملے میں ان نہیں ہوتا وہ ہمارا زامن نہیں ہوتا وہ ہماری زمانت نہیں لیتا جس کی وجہ سے ہم چاہے قسمیں کھائیں چاہے اس کو یقین دلائیں لیکن وقت کا جو وقت کا جو زمانت بننا یا وقت کا جو بیل بننا یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک سامنے والا بھی میری یا آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے لیکن یہ وقت آپ کو بتایا گا اور جتنا آپ اس چیز کو بیل کو اپنے اندر لاتے جائیں گے اور اپنی زندگی کی جو ماضی کی چیزیں ہیں اس کو فوکس کرنا شروع کریں گے تو ایسی کئی چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ واقعی فلان شخص میں فلان کی زمانت سے آج آپ لائف کی سسے میں ہیں فلان شخص کی فلان بیل سے یا زمانت سے آج آپ زندگی کے اس سٹیج پر ہیں اور اسی طرح آپ نے بھی زندگی میں کئی لوگوں کی زمانتیں دی ہوں گی کئی لوگوں کی بیل کرائی ہوں گی اور بیل جو ہے وہ کرانا ایک الگ چیز ہے لیکن بیل کے بعد جو ایک نیگٹیوٹی ہے یہ ضرور آتی ہے سوچ کے اندر کیونکہ یہ کانون قدرت ہے کہ جب کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو برا ہونا ہوتا ہے کیونکہ اس اچھے کا اچھا ہونا ہی برے کے اندر چھپا ہوا ہے اور اگر اس کا جو عجر یا اس کا سواب وہ پھر کسی اور جگہ سے یا بدل کر یا تبدیل ہو کر یا کسی ایسے پھر سٹیشن سے ملتا ہے جہاں پر ہماری عقل جو ہے وہ کام خود حیران رہتے ہیں کہ یہ یہاں سے کیسے یہ چیز حاصل ہوئی یہ یہاں سے کیسے یہ چیز حاصل ہوئی لیکن اس کی زمانت ہر وقت ہوتی ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے دل کی گرائی سے کیا ہے اچھے کام کی بات کر رہا ہوں برے کام کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھا کام کیا ہے دل کی گرائی سے کیا ہے تو اس کی یہ ہنڈر پرسنٹ زمانت ہوتی ہے کہ اس کا سواب اس کا عجر یہ اس کی کمپنسیشن یہ اللہ تعالی کی ذات کئی نہ کئی کسی نہ کسی طریقے سے ضرور دے گی تو زندگی میں بیل یا زمانت اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا اور پاسٹ میں جا کر ان چیزوں کو دیکھیں جہاں جہاں پہ جو جو حالات میں جن جن کے آپ نے زمانتیں لیں اور اس کے بعد کیا آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں اور اس زمانت لینے کے بعد کیا آپ کے اندر یہ قابلیت آئی کہ پھر آپ کے پیچھے چار یا دس یا بیس لوگ آپ کی زمانت دینے کے لئے تیار ہوں یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی بھی ہیں اور سمجھنی بھی ہیں اور جتنا آپ ان چیز کو سمجھتے جائیں گے وقتاً فوقتاً بیل کو زمانت کو اتنا آپ کے اندر اس چیز کی پاور اس چیز کا یقین اس چیز کا کیا کہتے ہیں جی اعتبار یہ ڈیویلپ ہوتا جائے گا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد آپ کا جو زمانت لینے والا ہے یا آپ کا جو بیل کرنے والا ہے وہ رب کی ذات دی لیکن یہ سب چیزیں سمجھنے کے بعد اور یہ ایک ایک نکتہ ہے یہ ایک ایک پوائنٹ ہے یہ ایک ایک کلی ہے اس پوری کلی کو جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے بیل کو زمانت کو پھر آپ دیکھیں کہ کافی ساری اندر کی چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونا شکر ہو جائیں گے بہت سارا اندر جو ہم نے نیگٹیف مواد رکھا ہوئے نیگٹیف میٹیریل رکھا ہوئے اندر کا جو ایک سٹور ہے نیگٹیف سٹور اس کے اندر جو چیزیں ہم نے سیف کی ہیں یہ سب نکلنا شروع ہو جائیں گی ہوتا یہ ہے کہ زمانت کی بات ہے یہاں پر بڑے معاملات ایسے آئے ہمارے ملک میں کہ کافی سارے لوگ مدد بھی کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی ایسی زمانت نہیں تھی کوئی ایسی بیل نہیں تھی جس پہ وہ حوصلہ کرتے یا وہ پیل کرتے بس وہ جس کا جتنا ہی جذبہ تھا جس کا جتنی کیفی تھی اس کے مطابق ہی وہ چلتا رہا تو یہ ذرا لفظ بیل کو لفظ زمانت کو اپنی زندگی کا ایک اساسہ سمجھ کے اپنی زندگی کا ایک سرمایہ سمجھ کے اس لفظ کو سمجھئے گا اور یہ سمجھنا آج کل کے زمانے میں اشد ضروری ہے اور پھر یہ ذن میں رکھیں دیتا ہے ہمیں جتنا وہ ہمیں نوازتا ہے تو اسی اس کی زمانت نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں اس کا شاید شکر ادا کر سکیں لیکن اس کی شان ہے کہ وہ ہمیں کئی نہ کئی سے کسی نہ کسی سورس سے نوازتا ہی رہتا ہے دیتا ہی رہتا ہے تو یہ زمانت لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور ذرا ڈیپ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کی جو ایک بیل یہ اندر کی جو زمانت ہے آپ کے ایک اندر کی زمیر کی جو زمانت ہے یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کھل جائے اور یہ لفظ بیل یہ زمانت فوکس کر کے آپ کے سامنے آئے کہ جتنے بھی کام ہیں صبح سے لے کر رات تک کے اس میں کتنے پرسنٹ زمانت ہوتی ہے کہ یہ کام صحیح ہوا یا غلط ہوا ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ خود چیک کرنا شروع کریں گے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک کر کے دو دو کر کے تو پھر یہ لفظ زمانت شاید آپ کو سمجھائے کہ واقعی زندگی کے اندر زمانت کا لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کئی افراد ہماری زندگی سے ابھی جا چکے ہیں موف کر چکے ہیں انہوں نے بڑی پلاننگ کی ہوگی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے چاہے وہ اٹکیت ماں باپ بہین بھائی عزیز و کاربی کیوں نہ ہو لیکن زمانت کو کوئی نہیں دے سکا کہ میں جاتے ہوئے یہ کر کے جاؤں گا یہ یہ کر کے جاؤں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی کام ہیں وہی بہتر سمجھتا ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کے علم میں ہیں اور جتنی بھی بیل ہیں پوری دنیا کی اس کو ہی پتا ہے کس کو کس وقت کہاں سے اٹھانا ہے کس کو کس وقت کہاں پہ بٹھانا ہے کس کو کس وقت نوالہ دینا ہے کس کو کس وقت اکسیجن کی ضرورت ہے کس کو کس وقت اب موت کی بھی ضرورت ہے یہ بھی سب اصرار یہ بھی سب کیفیات یہ سب صرف رب کی ذات ہی کو پتہ ہے اور وہی بہتر جانتی ہے جہاں ہم پرسنل اپنی ذات کی زمانت کی بات کرتے ہیں تو انسان کے پاس کسی اس کی ہے زمانت کہ اس کے اگلے سانس آنا ہے وہ بات کرتا ہے میں یہ کر دوں گا میں جناب یہ میل بنا جاؤں گا میں اس طرح کر جاؤں گا میں نمبر ون بن جاؤں گا میں نمبر ٹو بن جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے کوئی زمانت نہیں ہے کسی کے پاس بات کو جاری رکھیں گے کالر ہے السلام علیکم جناب دعائیں جناب آپ کی آپ ٹھیک ہے جی سر شکر ہے زمانت کے موضوع پہ پہلے بیان صاحب کا تھوڑا سا کلام آپ کو دوں گا پھر اس کو تھوڑا سا اوضاع کروں گا جو چاہیں تو آپ کریں تو مالک لاؤ کلمدہ میں مسکین حوالے تیرے تُو زامن ہر ہر کیا بات ہے جی سبحان اللہ آپ نے کہا تھا جی پلیا دیں گے یہ لوگوں کو سمیلی آتی جی بتائیں سب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہے جو بھی عام کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی منشاہ کو ضرور دہن میں رکھیں جی تیری برجت ہوگی تیری ہم سیدھا کام کریں گے نہ ہم کسی کو دیکھ کے مو منائیں گے نہ کسی کو دیکھ کے پھر ہمیں ہر کوئی ایسا لگے گا جی اپنی کلتی ہم اگر درست کر لیں گے تو پھر ہمیں ایسا لگے گا جی تیرے ہر چیز صحیح ہر چیز خوبصورت ہے بلکل صحیح بات ہے جی یہی بینام ہے جی آج کا تو بہت خوبصورت موضوع آپ کے اوپنے لی بہت شکریہ سر بہت مہربان ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ سر اسلام علیکم جی ناظرین تو ہیں کچھ چیزیں ایسی جو زمانت لیتے ہیں اور لیکن یہ ذہن میں رکھیں کوئی بھی زمانت لے رہا ہے اس کی ساکھ کم از کم نقصان بھی دینا چاہیے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جوڑ کر رکھیں نیکس ٹائم اس کا جو ایک بھرم اس کا اعتبار وہ مزید جو ہے ملٹیپلائی ہوتا جائے ایک کے بجائے دوسرا دوسرے کے بجائے تیسرا تیسرا کے بجائے چوتا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑی راز کی بات بتانے لگوں ہسٹری میں جا کے سب سے پہلے اس جس کی شورٹی یا زمانت ہوتی تھی اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ کام اتنے پوزیٹیف طریقے سے کر جائے گا آج یہ سب چیزیں ہیں یہ بیل یہ زمانتیں آج تقریباً ختم ہو گئی ہیں اور جو ادر ریلیجس کے لوگ ہیں ان کا اس وقت ہولڈ ان کا اس وقت سسٹم جو ہے وہ اوورال دنیا کے اندر چل رہے اور ہمیں بڑی یہ شورٹی ہوتی ہے کہ جی اگر ہم یوکے یا کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں گے تو وہاں پر رب ہمارے ساتھ میربان ہو جائے گا حالانکہ کسی اس کی زمانت نہیں ہے لیکن جیسی روح پھر ویسے فرشتے جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے پھر ویسی چیزیں آنا بھی سامنے چروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو بیل یا زمانت لفظ ہے یہ اب سے نہیں ہے یہ کافی عرصے سے ہے اور تھوڑا سا ہسٹری کو بھی بتاتا جاؤں تاکہ ذہن میں رہیں باتیں آپ کے بھی میرے بھی کہ ہم ہیں کون اور ابھی ہم کس طرف نکل گئے ہیں کفارِ مکہ جو ہے وہ اتنی شورٹی کے ساتھ حالانکہ کلیش بھی تھا پھر بھی امین اور صدق امین اور صادق کا جو لقب تھا یہ سرکار کو دیتے یہ ایک زمانت کی بات ہوتی ہے کہ کیفیت کی بات ہوتی ہے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی امانتیں رکھی تھی یا کوئی ان کا ٹریڈنگ ہاؤس تھا یا ان کا نہیں صرف ایک شخصی ریپوٹیشن کو دیکھتے تو آج جنا کوئی امپورٹڈ بینک ہے اس پہ بڑے ہم زمانت کے ساتھ کہا دیتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ جو ہے بڑا سیف رہے گا اور جو لوکل بینک ہے اس میں ہمیں ڈر ہی لگا رہتا ہے زمانت نہیں ہے نا اندر سے کمزور آدمی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے اتنے اولج گئے ہیں اتنی ساری چیزوں کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ان ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات اپنی شخصیت اپنا مسکن یہ بہت دور کر بیٹھیں ہمارے علم میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ ہم کون ہیں ہمارا کنیکشن کیا ہے اور ہماری نیکسٹ منزل کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا بات کو جاری رکھیں کہ کالر ہے السلام علیکم جناب والیکم السلام والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ میں نے سیالپور سے بھائی شوکت علی صاحب ٹھیک ہے آپ پوچھنا چاہتا شوکت ساتھ دو ایمبرہ ہمارے علم ہمارے معامی کرتے ہیں ہمارے معامی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یہ کی تو نہیں کہ یہ مبیعہ اور صورت کے لیے اس سوال کرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جی جی ہمارے کچھ علمہ بھی ہے میرے ساتھ میں ایک واقعہ ہوا وہ مبیعہ میں میری دکار پر مبیعہ کا جھوٹ بول رہا تھا میں اس وقت اس جگہ میری ایک ملکہ فیصلہ تھا میں نے بولا تھا یہ جھوٹا میں نے تو اپنے کاروپر تو بھر دیا ہے جی آپ کو بھی ٹکسار اٹھتے لے ہو گئی اٹھتے لے ہو گئی سوٹ بولا سوٹ بھر دی سوٹ بھر دی سوٹ بھر دی سوٹ بھر دی آبانی آواز ختم لائن ڈراؤپ لائن ڈراؤپ ہو گی لائن ڈراؤپ ہو گی جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی کس کی بیل کی زمانت کی جس تین دنیا کی کسی شخص کو اس کے کاموں کی زمانت ملنا شروع ہو جائے گی یہ وزہ ان میں رکھے گا اس دن دو کیفیات ہوں گی یا تو اس کا کنیکشن